محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اس لیے ہے کہ اس دن کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت آدم کو پیدا فرمایا تھا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی تھی اسی دن ہی قیامت آئے گی اسی دن ہی سور بھوکا جائے گا جمعہ کا جو دن ہے سب سے افضل ہے اگر تھوڑی توجہ فرمائیں اور آپ تھوڑا سا محفل والا محول بنائیں اور میرا سات دن زملے کو سن کے تو یقینا آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا جس دن آدم پیدا ہون جس دن آدم پیدا ہون وہ دن سب سے افضل کہلائے تو جس دن آدم پیدا ہون وہ دن سب سے افضل کہلائے تو جس دن آدم کے بھی سردار محمد مصطفیٰ پیدا ہو جائے گا سبحان اللہ کہے نظر اچھے طریقے سے محول بن رہے گا جس دن آدم پیدا ہوئے ہیں وہ دن سب سے افضل کہلائے ہیں جس دن آدم کے بھی سردار ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اس دن کی شان کا عالم کیا ہوگا تو فرمایا جمعہ کا دن سب سے افضل ہے وجہ یہ ہے کہ اس دن آدم پیدا ہوئے جملہ سنیے گا اور آگے مزا لیجئے گا جملے کا آقا علیہ السلام نے فرمایا فَاَقْسِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ آقا نے فرمایا سب سے افضل دن جمعہ کا تو حضور ہم اس دن کیا کریں فرمایا جمعہ کا دن سب سے افضل ہے تو تم کسرت سے اس دن مجھ پر درود و سلام پھیجا کرو جملہ سن کے مزا لینا ہے اور اس جملے کا آپ نے مجھے اس جملے کی قیمت دینی ہے بے شکل سبحان اللہ یا رسول اللہ جمعہ والے دن درود و سلام پڑھیں گے تو کیا ہوگا فرمایا فَإِنَّا صَلَاةَكُمْ مَعْرُوتَتُنْ عَلَيَّ تم نے درود و سلام پڑھنا ہے بگے چک میں بیٹھ کے تم نے درود و سلام پڑھنا ہے ننکانہ صاحب میں بیٹھ کے سیخ و پورا میں بیٹھ کے لاہور میں بیٹھ کے پڑھو گے یہاں سنے نا مصطفیٰ مدینے کے آنکھو نا سبحان اللہ یار در آپ جڑا کچھ کے سبحان اللہ کو میں جملہ کا ہوں آگے جڑا درود و سلام بگے چک میں بیٹھ کے پڑھو گے مصطفیٰ مدینے میں سنیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے مصطفیٰ زندہ تھے زندہ ہیں زندہ رہے گا سٹیج تو بھی جبان اللہ کو ذرا ہو لی ہو لی تاکہ ذرا بات میں سنجانی میں کامیاب ہو جاؤں فرمایا تمہارا سلام مجھ پر پیش کیا جائے گا اگلے جملے دی چا سلینی جنہوں کہیں دینا مجھا لینا حدیث سن کے مجھا لینا قالا قالو یا رسول اللہ حضرت عوث رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں قالو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی فاتو رادو صلاتنا علیکہ وقد امیتا سنیا تے ساڑھا سلام تے ساڑھا درود تے آڈے کل کے میں پہنچے گا حالانکہ تسی تے وشال فرما لے ہوئے گا عام بندہ مر جائے تے انہوں کے اندنے بھر گیا نبی وفات پائیں تو اسے کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں نبی وشال فرما گئے وشال کا مطلب ہوتا ہے ملنا مطلب یہ وہ خدا سے مل گئے ہیں توجہ کیجئے گا حدیث پڑھ رہا ہوں ابودعود کی ہر معلومی جو اس بات کو نہیں مانتا اس کے موں پر تماشا ہے آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا سلام آپ کی بارگاہ میں کیسے پہنچے گا حالانکہ آپ کا تو وصال ہو چکا ہوگا آپ دنیا سے پردہ کر چکے ہوں گے مجھے توجہ چاہیے ہوگی تاکہ میں ترجمہ کر سکوں یا رسول اللہ قیفہ دورہ دو صلاتنا علیکہ وقد امتہ ساڑا سلام پیادے کول پنجابیس ترجمہ کرنے ہاں تاکہ سمجھ آ جائے ساڑا سلام پیادے کول کی میں آئے گا حالانکہ تجھے پردہ فرما کے ہوگے آقا نے فرمایا سنو ان اللہ حرمہ انتاکلا اجساد الانبیاء فنبیش اللہ ہی یونی ورزاق فرمایا کوئی مر بھی یہ نہ کہا دے نبی مر گیا ہے تیمتی سے مل گیا ہے کوئی یہ نہ کہے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اللہ کا نبی قبر میں زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا حضور جو قبر میں جائے قبر تو اسے کھا جاتی ہے فرمایا نبیوں کو نہیں کھاتی اللہ نے حرام کر رکھا ہے اللہ نے زمین پر حرام کر رکھا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے فرمایا نبی کا قبر کے اندر زندہ ہے اور نبی کو قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے جیڑے مر جانو نا رزق نہیں دیتا جاندہ جملہ سن کے دل کرے تو سبحان اللہ کہہ لے مولوی تو کہیں نہ مر گیا مٹی میں مل گیا پریلویوں کا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ جانِ رحمت محمد الرسول اللہ رسول تھے بھی رسول ہیں بھی رسول رہیں گے بھی کیونکہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ میرے حضور کا ہے آدم والا زمانہ بھی مصطفیٰ کا ہے علم تارا کئی ففا علا ربو کا بھی اصحاب الفیل سونیاں اور ہاتھی آلے آنڈا واقعہ نہیں جے بیکھے آ اللہ نے انہوں نے حضر کی کی تا یہ واقعہ آقا دے پیدا ہون تو پجاہ دین پہلوں پیش آیا ہے یا اللہ میں آتی ہو تو پیدا بھی نہیں ہویا تے بیکھنا کنے میں سونیاں یہ لوکاں نہیں ہیں کہ اللہ نے تُس ہی تے جان دے جے اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے خود بنایا تھا یا جابروں اے جابر اللہ پاک نے میں ٹائم بچا رہا ہوں آپ لوگوں کا یا جابر اے جابر اللہ پاک نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کا نور بنایا زمین بھی نہیں تھی مصطفیٰ تھے سبحان اللہ کہنی ہے جملے پہ ذرا کہا جی کہ سبحان اللہ کہنی ہے زمین بھی نہ تھی مصطفیٰ تھے آسمان بھی نہ تھے مصطفیٰ تھے لو نہ تھا مصطفیٰ تھے قلم نہ تھا مصطفیٰ تھے میں موٹے موٹے جملے بول رہا ہوں حضرت آدم بھی نہ تھے مصطفیٰ تھے حضرت عیسیٰ بھی نہ تھے میں نے چھلانگ ماری آگے آگیا ہوں حضرت عیسیٰ بھی نہ تھے مصطفیٰ تھے ابھی کچھ نہ تھا جملہ سن کے مجھے سبحان اللہ کی دارت جائیے ابھی کچھ نہ تھا بس خدا تھا اور اس کا مصطفیٰ تھا خدا تھا بس مصطفیٰ تھا فرمایا ابھی کچھ نہ تھا اور اگلی حدیث سنیے گا میں حدیث پاک پڑھنا چاہ رہا ہوں امام مسلم نے امام نسائی نے امام آمد بن حنبل نے حدیث کو روایت کیا حضرت عیسی بن مالک حضرت عیسی بن مالک سے حدیث مروی میں ایک ایک نکتہ دکھانے کا پابند ایک ایک لفظ دکھانے کا پابند ایک ایک حرف دکھانے کا پابند آج بھی پابند اور مرتے دم تک پابند جو جو پڑھوں گا ایک ایک لفظ دکھانے کا پابند حضرت عیسی بن مالک سے حدیث مروی آقا نے فرمایا اتائی تو میراج کی رات کی بات ہے میراج کی رات کی بات آقا نے فرمایا آقا نے فرمایا میراج کی رات تھی میں بوراک پہ بیٹھا موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا توجہ ہے جی آقا نے فرمایا میراج کی رات تھا میں بوراک پہ بیٹھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا جاگ کے گالے سمجھنی حدیث یا شتا کی روح زمین کا کوئی مولوی راد نہیں کر سکتا بکواز کرے گا تو کرے گا راد نہیں ہوگا بکواز کا علاج کوئی نہیں ہے ہماکت کا علاج کوئی نہیں ہے بات علم کی چل رہی ہے آقا نے فرمایا میراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا لفظ پڑھنے لگا ہوں آقا نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا کسیبِ آمر ایک جگہ کا نام وہاں سے گزرا وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي قَبْرِهِ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے سلات پڑھ رہے ہیں میں بات آگے سلات کا ترجمہ آگے کرتا ہوں جملہ سن کے سبحان اللہ کیا لینا آقا موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرے موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں یا رسول اللہ مولوی تکینجے نے نبی مر گئے مٹی بیچے مل گئے جواب آیا اِنَّا مَرْدُوتَانُوا کَو جیڑے مر جانو کھلون دے نہیں جیڑے مر جانو کھلون دے اے بولو نا یار جیڑے مر جانو کھلون دے نہیں جی موسیٰ زندہ نے تے موسیٰ کے سردار محمد مصطفیٰ بھی زندہ ہے اگر موسیٰ زندہ ہے قبر میں کھڑے ہیں میں نے خواب میں دیکھا یہ خواب کسے مولوی نے نہیں دیکھا نبیوں کے امام نے دیکھا یہ موضوع نہیں ہے کہ میراج حضور کے جسم سے ہوا یہ موضوع نہیں ہے صرف میں بات یہ کر رہا ہوں حدیث کو سمجھئے گا وَهُوَا قَائِمٌ يُسَلِّ فِي قَبْرِهِ موسیٰ پر ایک قبر میں کھڑے سلاح پڑھ رہے ہیں جی موسیٰ وفات تو بعد وسال تو بعد قبر جو کھلو ساکھ دینے ہیں تو مان اللہ ساڑا بھی کھلون دے ہیں مان اللہ ساڑا بھی کھلون دے ہیں آقا میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں سید الانبیاء خمشہ آقا نے فرمایا نبیوں کے سردار پانچ ہیں حضور کیڑے کیڑے فرمایا ابراہیم پہلے نمبر پہ وَمُوسَىٰ وَعِسَىٰ وَنُوح فرمایا پہلے نمبر پہ ابراہیم پھر موسیٰ جو نبیوں کے سردار ہیں پہلے نمبر پہ ابراہیم پھر موسیٰ پھر عیسیٰ پھر حضرت نوح علیہ السلام سونے آئیت چار ہوئے فرمایا چار سارے آنے سردار آنا سید الخمسہ جیڑا انہ سارے آنے سردار ہیں او دا نام محمد مصطفیٰ جیڑا موسیٰ سلاة و سلام جڑے پہلے نمبر پہ ابراہیم پھر موسیٰ پھر حضرت نوح چاسلے ہو جے درہ پہلے نمبر پہ ابراہیم دوسرے پہ حضرت نوح پہ ابراہیم پہ ابراہیم دوسرا نمبر جیڑا دوسرے نمبر تے نے وہ قبر بیچ زندان ہے پہ جیڑا پہلے نمبر تے وہ تکے نامیٹیج میں لگیا استغفر اللہ وہ تکے نامیٹیج میں لگیا کہ میں نہیں چلیئے اللہ کا رہا ہے سن جارا آقا نے فرمایا میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا وہ اپنی قبر میں گھڑے سلاف پڑ رہے ہیں اے 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 رکھے میں دو تین منٹ تے اڈینا پھر یہ توجہ کرنی موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کرنے لگے کوئی پجاہ کتابہ جاری کیا اللہ حضرت نے مکنی پجاہ کتابہ کیا بیان کر سکتے دیجئے بے خوف و خطر آقا علیہ السلام گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کرنے لگے کوڑے نو ماریا نا چھینٹا چالا وہی اگے انہیں کہا جی نہیں اللہ دی بارکہ چرز کیتی یا اللہ اگے نہیں جانا فرمایا نینج نہیں جانا توجہ کرو نا یہ نینج نہیں جانا یا اللہ کہنج جائے گا فرمایا یہاں میرے نبی یوسف کا جسم پڑا ہے انہوں نال لے کے جانا ہے یوسف کا جسم یہاں پر پڑا اس کو ساتھ لے کے جانا ہے دریائے پار کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہا جی میرے نبی یوسف کا جسم میں اسے ساتھ لے کر جانا اس جسم کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوانا تو مصر کے اندر تے حکمران حضرت یوسف علیہ السلام اہتر بھی مصرے تے اہتر بھی مصرے بیچہ دریائے اہتر علیکن اچھی دفن کرنا ہے اہتر علیکن اچھی دفن کرنا ہے رولہ پہ گیا کسی انچھیانے بندے تے اڈرنگے نمشورہ دیتا ہونے اہتر دفن کرو اہتر کرو لکڑی دا بناو سلوک ادھے بیچہ رکھو یوسف علیہ السلام کا جسم دریائے نیل کے درمیان میں رکھو پانی لکھ کے اہتر بھی جائے گا پانی لکھ کے اہتر بھی جائے گا برکت اہتر بھی جائے گی تے برکت اہتر بھی جائے گا سمجھ آگئی گا گھر سمجھ آگئی ہے اہتر بھی جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام آگے چلتے چلتے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹی حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹی حضرت یقوب علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام کے بیٹی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام میں بڑا بھی فرق ہوا تو ہزار سال کا ہوگا بڑا بھی فرق ہوا تو ہزار سال کا توجہ ہے جی پتہ نہیں میں سمجھاؤ پانے ہیں کہ نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام میں بڑا بھی فرق ہوا تو ہزار سال کا ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی میں چار ہزار سال کا فاصلہ یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہے یہ دہا مطلب ہے میں نتیجہ کڑھا ہوں اس بیس تو گاں جاں ماں تاکہ گل سوکی ہو جائے حضرت یوسف علیہ السلام اور ہمارے نبی میں کوئی چار ہزار سال کا فاصلہ ہوگا یہ بات بھی یہاں رکھنے آپ یہ علماء کے لئے ہوگئے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کموں پیش کوئی دو ہزار سال کا فاصلہ تو پکا دو ہزار سال کا فاصلہ تھے پکا دو ہزار سال ہوگئے حضرت یوسف علیہ السلام کو پردہ فرمائے سندوق ویچھ رکھے آہ دریائے نیل دے ویچھ جسم رکھے آہ پانی لگے کہ ادھر بھی جاندہ موسیٰ علیہ السلام گزرنے لگے اللہ نے فرمایا یوسف کا جسم لے کر جانا یا اللہ کنی دیر ہو گئی ہے کموں پیس دو ہزار سال کنی دیر ہو گئی ہے دو ہزار سال پیان کتے دے جسم ہے کہاں کہاں میں نہیں بتاؤں گا موسیٰ اللہ سے پوچھ رہے ہیں میں نہیں بتاؤں گا تو یا اللہ پھر کون بتائے گا کہاں ایک عورت ہے پیر زن نام کی اس کو بھلا کے پوچھ یا اللہ سارا جو دسے آئی اے بھی دس دے اے بھی دس دے کہا اے نہیں یہ وہی عورت بتائے گی عورت آگئی بتائیے کہاں ہے جسم کہنے لگی انجھ نہیں دسنا جوان جلتہ وہ جو فرمایا ہو جائے انجھ نہیں دسنا کہ انجھ دسیں گی انہیں کہا میری ہیں دو شرطان ایک شرط یہ ہے میں ہو گئی ہے بڑی دعا کرو میں جوان ہو جاوان تربنجہ سال عمر ہو گئی تربنجہ دعا کرو میں جوان ہو جاوان حضرت موسیٰ نے دعا کی تیتی سال کی پھر ہو گئی جدو تربنجہ دی ہونا پھر تیتی تربنجہ دی ہونا پھر تیتی گیارہ سو سال تک وہ بی بی رہی زندہ ایک سو کے لیے ایک سو کے لیے نبی اس سے زندہ ہوئے حضرت دعوتر سلام آئے بی بی کینے لگی میں زندگی سے زندہ نہ گئی ہوں دعا کرے مجھے موت آ جائے حضرت موسیٰ کی دعا سے زندگی چلی دعوتر سلام کی دعا سے اس کی وفات ہوئی اس عورت کو جوانی مل گئی گیارہ سو سال تک موت نہیں آئی بی بی زندہ رہی زندگی چلتی رہی گیارہ سو سال حضرت موسیٰ نے سلام نے کہا تو بوری تھی جوان کر دیا تیری ایک شرط بوری ہو گئی بتا تیری کوئی اور شرط ہے اس نے کہا ہاں میری ایک اور شرط بھی ہے آپ نے کہا وہ تیری شرط کیا ہے کہنا لگی میری شرط یہ ہے کہ جنج کے اندر اللہ جو محالہ آپ کو دے تیارے پڑوس میں چاہزا محالہ بھی نومی دے اچھے آلے بندے دلت توجہ کرے ہو جو جی تو انہیں کہا نہ لیں تیری گوان ڈالا محالے لگنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نجوانی دیتی ہے دے اوہ لیلہ آتے محالہ نہیں ہو محالہ لگا کوئی نہ کھا حدیث میں لگا فجالت تو رب جدو ہا اس نے سوال دھوھرانا شروع کیا جانا فال شروع میں سے یہاں استعمال ہوا اس نے سوال دھوھرانا شروع کیا دھوھراتی نہیں دھوھراتی میں لینا ہوں آپ کہیں نہیں میں لینا ہوں آپ کہیں نہیں میں محل لینا ہے آپ کہیں نہیں میں نے لینا ہے آپ فرمائے نہیں جب دوسر سال سلام نے بار بار انکار کیا محل نہیں ملے گا محل نہیں ملے گا اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا بھیج کر حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ محل دے دے تیرے ہاں کیا ہی کمی آ جاری ہے محل دے دے تیرے ہاں کونسی کمی آ جاری گی ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا کہہ لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کرے مجھے کچھ عطا کرے حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی بیٹھے تو حضرت علی کہنے لگے جدو نے سوال کیتا حضرت علی مجھے کچھ عطا کرے حضرت علی کہنے لگے جیڑا آقا دا موڑ سینہ اسے سمجھے آج جنت لے گا آقا نے فرمایا سل ما شیزا جو تیرے من میں آتا ہے مان اس نے جب آقا نے کہا جو تیرے من میں آتا ہے مان کہنے لگا جی میں سفرتے چلائے کھوڑا دے دے کھوڑا دے دے آقا نے فرمایا دو بھی کھوڑا دے دیے حضرت علی کہتے ہیں حضور پھر خوش ہیں جلال آپ جوش میں آپ کی رحمت آپ نے پھر فرمایا سل یا آرابی ما شیتا اور آرابی اور کچھ منگنا ہی تو بھی بھنگنا حضرت علی کہنے لگے ایسی سمجھے آج انہیں ہونے جنت لائنی ہیں کہنے لگا جی گھوڑے تا رکھنی کاٹھی بھی دے گا عویز پہ موجود ہے گھوڑے پہ رکھنی کے لیے کاٹھی دو آقا نے فرمایا دو بھی کاٹھی آقا نے تیسری بار پھر فرمایا سل یا آرابی ما شیتا اور آرابی تیرے مانے چی جو ہوندہ ہی مانگنا فا غبتناہو الانا یسحل الجنت حضرت علی کہتے ہیں ایسی رسک کریے بھی کوڑا بھی لائے گیا کٹھی بھی لائے گیا آقا فیر کے اندرے مانگے بھولتے جنت ہی مانگے کہنے لگا جی راج کھاڑتی نارا سمانی بھی دیو میں سفر دے جانا ہے تا رنگل پانی آقا نے فرمایا دو بھی چیز پہلی بار کوڑا پھر کٹھی پھر کھانے کا سمان آقا نے تینے چیزیں دیم تو بات فرمایا ادھر آئے آگیا آقا نے آگالے سنائی جنہی میں کیا نے سنائی اوہ بڑی عورت تھا لی انہیں پہلو جمانی مانگی پھر انہیں پڑوس میں جمال مانگیا آقا نے یہ کہا کہ جو کہا نا وہ تُو سننے یہ ساری بات سنان کے آقا نے فرمایا اوہ موسا کوڑ جنت رہ گئے تجھ میرے کوڑ کوڑے مانگی جانے وہ موسا سے جنت لے گئے تُو مجھ سے گھوڑے مانگ رہے ہو مطلب یہ کوئی حضور یہ فرمانا چاہ رہے ہیں حضور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بار کا اے مصطفیٰ میں آؤ تو دنیا تے ملتی ملتی ہے جنت بھی لے جایا کرو دنیا تو ملتی ملتی ہے جنت بھی لے جایا کرو اب جو بات میں نے کہنا کی جو موضوع لے کر چلا ہو دو ہزار سال کا فاصلہ اس موضوع پر آورا ہے جو میں نے مسئلہ چاہ رہا ہے دو ہزار سال کا فاصلہ جی حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم صندوق میں لکڑی کے باتیں چاہیے لکڑی کے صندوق میں جسم ہے دریاد ویچ سے توجہ کرو نہیں ہے توجہ فرما ہو نہیں ہے دریاد ویچ کرنا لکڑی ہے پانی لاغو کے جاندہ ہے دروی تے دروی دنیا دی چنگی تو چنگی لکڑی پانی بیچ کنہ کو ٹائم کرنے ہیں سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال داس سال دنید دی دوze inv управے جاندے ہیں لیو پانی بین دا درم پانی بیچ کنہ کو ٹائیم کہنے دی جلی منزی چھاکتے پ نہیں رہے جانا وہ کان situation دی ح pics دی حیص후�enty ہی گلنا شروع دید تیسے ڈinflream بھی آل چھاکتے پне م support دی کہ تو ں جنہاں پانی میں پہے تو تباہیوں نہ دے دو ہزار سال سندوق رہا ہے دریاں کے اندر مولوین ہو گئے خیرت علی گولی کھا کے گلے سونے میری ہے خیرت علی گولی کھا کے سونے دو ہزار سال ہو گئے دریاں کے اندر سندوق ہے سندوق گلیاں نہیں سندوق گلیاں نہیں سونیاں گلیاں کیوں نہیں وہ جب آپ آیا میں چلانا نبی عصف ہے بیچ میں اللہ کے نبی عصف ہے جس سندوق گلیاں تو جو ہے میں جی جس سندوق گلیاں تو نبی کا جسم کیسے گلے گا نبی کا جسم کیسے گلے گا اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کے جسم نہیں گلتے نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں میرے پاس اور بھی مثالیں ہیں میں نے وہ بات نہیں کرنی صرف ایک حدیث پڑھ کے اجازت چالوں گا صرف ایک حدیث پڑھ کے حضرت انس من مالک سے حدیث مردی بڑی مشہور حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے ایک حدیث پڑھ کے اجازت چالوں گا تو وہ جو پوری چاہیے امام بخاری نے لکھا پڑھ کے بے شمار حوالے میں لفظ بخاری کے پڑھ رہا ہوں اور امام احمد بن حمل کو ملا کر دو کتابیں ملا کر حدیث سامنے رکھ رہا ہوں حضرت انس من مالک سے حدیث مردی انیسہ قیامت کب آئے گی آقا نے فرمایا کہ اتیاری آئی کیامت دی اتیاری آئی کیامت دی قالا لا لا شیعہ لا نفی جنس ہے شیعہ اس کا عظم ہے لا نفی جنس جنس کی نفی کر دیتا انہیں کہا جی شیعہ ہے ہی کوئی نہیں قیامت دی تیاری لا شیعہ شیعہ ہے ہی نہیں شاہدے اے بریلیان اللہ بات کیامر کنوں ہوندی شاہدے ناما ڈگریامر تے انہوں کتوں ہوندی لا شیعہ فرمایا کوئی شیعہ ہے ہی نہیں یا رسول اللہ کوئی شیعہ نہیں تیاری کی آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ قیامت کا پائے گی حضور کوئی شیعہ نہیں ہے پھر آگئے گا حضور قیامت کا پائے گی عرض کی کوئی شیعہ نہیں ہے یا رسول اللہ قیامت کا پائے گی وہ تیاری ہے تیسری بار تیاری ہے قیامت کی لا شئیہ حضور تیاری کوئی نہیں احمد بن حمبل کے لفظ ہیں لا صلات با ما عادت لہا من قصیر عمل لا صلات بلا شیام سونیاں نہ زیادہ نمازانے نہ زیادہ روزے نے تیاری کوئی نہیں کہ فرمایا پھر بار بار قیامت کا پوچھدہ کیوں ہے ہاتھ جوڑ کے کیا لگا سونے پوچھدہ یہ سا لئی ہے کہ ایک کمل ہے جے کیا مطلعی ہر بندہ سبحان اللہ کی داتے مجھے جملہ توفہ ہے کیا تیاری ہے حضور کوئی نہیں پر ایک تیاری ہے اوکے لی سونیاں تیاری نال اس کا بڑا ٹوٹ ٹوٹ کے کر دیا حضور 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 نعرہ تحقیق نعرہ ہے دری تین بار کہنا زندہ بار زندہ بار میری بار تاجدار ختم نبو اس نعرے میں نہ کوئی بولا ہوتا ہے نہ جوان ہوتا ہے نہ کوئی علم ہوتا ہے نہ کوئی نقیب ہوتا ہے نہ کوئی خطیب ہوتا ہے ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبو وہ فرمایا تیری کوئی تیاری ہے حضور تیاری کوئی نہیں ہے نہ زیادہ فرض ہے نہ زیادہ نفر ہے نہ زیادہ روزے ہیں نہ زیادہ نمازیں ہیں فرمایا پھر تیرے پاس ہے کہ حضور آپ سے عشق بڑا کرتے ہیں پنجابی شیدہ ترجمہ کریے نا تینوں کے اندینے سونے آ تیارڈینہ رہے عشق اندیوہ کر دیا تیارڈینہ رہے عشق اندیوہ کر دیا حدیث بخاری کی ہے حضور آپ سے عشق اندیوہ کر دیا حدیث میں نے پڑھ دی ہے اب حضرت علیہ السمن والے کے لفظ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تیری کوئی تیاری ہے حضور نہ نفر ہے نہ فرض ہے نہ روزے ہے نہ نماز ہے حضور کوئی تیاری نہیں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کوئی تیاری ہے تو بھتا حضور آپ سے عشق بڑا کرتے ہیں حضور توٹکے عشق ہزتے ہیں اس کا آپ سے انہیں بات کرتے ہیں آقا نے سلام نے آگے سے جواب دیا فرمایا سول المرعو مامن احبا یا انہ کا مامن احببتا دونوں لفظاتی اس میں موجود ہیں آقا نے فرمایا سول نمازہ زیادہ کوئی نہیں روزے زیادہ کوئی نہیں میرے نارشک ہیں نا حضور ہے فرمایا سول جیڑا جی جیڑا نارشک کرے گا کہ آمت آلے دل ہو دینا آلی جنت میں سے جائے گا کہا نا سبحان اللہ سیدی مرسدی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی حضرت ستیق بھی ہر زوجہ نبی سنیے گا انہ کا مامن احببتا سل تو قیامت والے دلوشی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تیادینا اٹھایا جو خوشی آئے کیونکہ جملہ خوشی آئے مالکین دینے انہی خوشی زندگی قدی ہوئی نہیں اپنے جبان دکھا لئی ہے انہی خوشی قدی اید آنے دینے نہیں ہوئی جنہی خوشی اوڈن ہوئی کہنے لگے اے سلہی کے سانو پتہ لگ گیا کیونکہ ساڑھے دل سے عشق مصطفیٰ بھی تھا ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ بھی تھا اور ہم صدیق سے بھی محبت کرتے تھے ہم عمر سے بھی محبت کرتے تھے ہمیں پتہ چل گیا کہ قیامت مالے دل عشق مصطفیٰ دل آلی جامان کے سلیق کے ساتھ ہی جائیں گے عمر کے ساتھ ہی جائیں گے ہمیں پتہ چل گیا ہمارا حشر اچھا ہے ہمارا حشر اچھا ہے سنیوں دعوت فکر دے کر گفت کو سمیت رہا خدا کا باستہ ہے دعوت اور چیلنج سے بات کر رہا نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے زکاة مہ دینے والا فاسق ہے مجرم ہے حج نہ کرنے والا جس پر فرض تھا فاسق ہے فاجر ہے فرائض بوری نہ کرنے والا گناہ گار ہے فاسق ہے فاجر ہے نماز حضور کی آنکھوں کی تھندک ہے نماز قبر کا چراغ ہے نماز بیدان حشر کے اندر نجات کا باعث کرے گی ساری عبادتیں اپنی جناح حق ہے عقیدہ سن لینا لیکن اگر بشری تقاضے سے کہیں عمل میں کمی رہ گئی بشری تقاضے سے کہیں عمل میں تیرے کمی رہ گئی رب تجھے معاف کر دے گا رب تجھے معاف کر دے گا انشاءاللہ بشری تقاضے سے عمل میں کمی رہ گئی رب تجھے معاف کر دے گا انشاءاللہ اس کی رحمت سے یقین ہے اس کی رحمت پر یقین ہے لیکن اگر تیرے عقیدے میں اینہ کو ہی محل آگیا صحابہ کے بارے اہلِ بیعت کے بارے حضور کے صحاب کے بارے ذاتِ مصطفیٰ کے بارے ربِ کعبہ کی قسم ہے تیری جان نہیں چھوٹے گی تیری جان نہیں چھوٹے گی انتا پتا مالکم وان تم لا تصور اول اللہ تیرے ایک ایک عمل پر بات کر دے گا اگر تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تجھے عقیدہ چھتا سفیر دو ددی طرح رکھنا بیانا یہ عقیدے میں جھنڈی بازے گئی کہ عمل کوئی نہیں کم مانا عقیدہ پکا کر حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا ہے حضور کا غلام بن گیا ہے دائیں بائیں چاہتیاں نہ مار سیدھا مدینے کی طرف شاہ سیدھا مدینے کی طرف شاہ راستہ جنابِ ابو بکر والا پکر جنابِ عمر بن خطاب والا پکر جنابِ عثمانِ غریب والا پکر مالا علی شہرِ خدا والا پکر راستہِ بکر سیدھا مدینے چلا جائے گا اور جی تیرے جینج خیال آئے کہ میں آپ پہی چھال مار کے ننگل جانا ہے ننگل سانگینے دنوں کوئی نہیں دینا ایک حدیث میں مجھے بھائی نے کہا پانچ منٹ آخر پا ہم انڈ کرنے لگے ہیں ایک لائن کی حدیث ہے اس کو پڑھ کے میدانِ حسر توفہ رکھے جو کام آئے گا میدانِ حسر میں بندہ پول شراب پار کر رہا ہے بیدانِ حسر میں بندہ پول شراب پار کر رہا ہے گرنے لگا کسی نورانی چیرے نے آپ پہ پکڑ کے بچا لیا پول دے پار لاتا یہ کوئندہ نا اصل خطیب پول شراب تے چڑھیا پال تو بھریگ سی تلوار تو تیز سی کالی سی ساری سنانے سی لیکن میں تو موٹی موٹی کر لیا پول شراب پہ چڑھا گرنے لگا کسی نورانی چیرے نے آپ پکڑ لیا پکڑ کے پول کے پار کر رہا ہے جدو پول دے پار لیا تو یہ بندہ کیا لگا تو کون ہے انہیں گا پیچانے ہیں نہیں اوئی درود سلام جیڑا تو قدی مصطفیٰ دے پڑے آسا کھلو کھلو کے سبحان اللہ کینئی ہے اوئی درود سلام جیڑا تو قدی پڑے آسا سمجھا گئی درود سلام پر سراز پر سے پار لگوا دے گا سات عرب بندہ دنیا تے ہونے کو سوا کو عرب مسلمان ہے کہ کئی عربان کھربان ننگ گئے نہیں کہ کئی عربان کھربان آگے آونا عربان کھربان کئی عربان کھربان میں چھوٹ او درود نے او بندہ کو نشرات تو نبیا جنہیں او نو پڑے آسا او نے او جنہیں پڑے آسا سمجھ آئی جی جنہیں پڑے آسا تے او نو پہچانے ہیں او دوسرے کو نہیں جاڑا گیا ہو سا تھا وہ کہ پچھا نمی نمی داری یارا مارمی بھی ہوئے تیرے کو اپنا جنہم ذاتی بھی ہے اپنا ٹیڈی بھی تے جنہم جیتے وجہ تو عقیدہ گندہ کرتا رہا اپنا جنہم بھی پچھے لائے گا وہ پچھے آئے کے سارے ادھر ادھر اسی کو پہچانا جس نے پڑا تھا جاتے کے میرے جملے کی مجھے دار دے دے تاکہ میں خوش ہو کے رخصت ہو جاؤ تاکہ میں خوش ہو کے رخصت ہو جاؤ اسی کو پہچانا حدیث میں یہی ہے حدیث ختم اسی کو پہچانا جس نے اسے پڑا جے درود اربان بندیاں مچوں پڑا نارے دوں پہچان رہنڈا ہے تے جنہم تے پڑے آجاندار وہ مصطفہ نہ پہچانے گا وہ مصطفہ نہ پہچانے گا اگر درود پہچانتا ہے تو رب پہ کیا باگی کسام ہے میرا مصطفہ بھی تجھے پہچانے گا وہ جانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ پہچانتے ہیں اس لیے زندگی سیدھی مدینے کی طرف کر جب تم مدینے کی طرف کرے جا تیری دنیا بھی روحشن تیری قبر بھی روحشن ہے اللہ میرے بھائی اقرام بھائی کسادی کو خانہ آبادی بنائے ان کے والے بھائی اقرام بھائی محمد جل افکان علی شاہد اللہ آپ کو صحیح ترک تندرستی عطا فرمائے محترم حافظ اہبان ہیں خوش قسمت ہیں بالت صاحب کی خوش قسمت ہیں پتر حافظ قرآن کی یہ اللہ نے تینوں کو عزت دیتی ہے یہ عزت دا پتا ہونوں لگنا ہے یہ تو سینوں کے تاج رکھ کے کہنا ہے نا چلو بابا جی آتے اڑے سیر تے تاج رکھتے ہیں تو سی کہنا ہے کہا دا اے پتر بھی حافظ جی تے اے بھی حافظ تو سی کہنا ہے جی حافظ تیس تاج میرے سیر تے کہا دا اللہ کے طرف جواب آنا ہے حافظہ دے پیومانوں میں عزتاں یہ بھی دیتی ہیں جاتی ہیں اور کبلا علماء اقرام تو شریف فرمائے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے دورانی صاحب کا فیض ہے میرے دل میں تب سے عقیدت کا عروج ہے کہ ہمارے بزرگوں کا فیض اللہ سلامت رکھے جی السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ پاک میرا ورحمت اللہ